حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے متولی ٹھہرے ہیں حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ نے بارہ بیٹے دیئے کتنا جس میں بڑے نابت تھے یا قیدار تھے ان دونوں میں کوئی ایک بڑا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیدار کی اولاد سے تھے حضرت اسماعیل کی عمر تقریباً ایک سو پیتیس سال یا اس کے لگ بھگ تھی جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے اس گھر کے متولی بنے ہیں ان کے انتقال کے بعد ان کے نانا مضاد ابن عمر اس گھر کے متولی ہوئے اب اس طریقے سے اس گھر کی ذمہ داری بنو اسماعیل سے نکل کر کے کہاں تلے گی جرہم میں چلی گئے اور تقریباً دو سال تک رہی ہے حالات جب گزرتے گئے اصل مرکز سے دوری ہوتی گئی تو بنو جرہم نے حاجیوں پر ظلم کرنا شروع کیا ظلم کرنا شروع کیا اور بنو اسماعیل کا اس میں کوئی حصہ نہیں دیا لہذا بنو اسماعیل کی ایک قبیلے بکر ابن غوائل یا بکر ابن عدنان نے خوزا کے ایک قبیلے کے ساتھ مل کر کے بنو جرہم کے اوپر حملہ کیا اور انہیں یہاں سے نکال بھگایا اب وہ لوگ بنو جرہم کے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے ظاہر بات یہاں سے جا رہے ہیں تو کچھ کر کے جانا چاہیے لہذا جو کچھ کھانے کعبہ کو حدیعے کے طور پر اس لیے کہ پورے عرب کے لوگ کھانے کعبہ کی زیارت ہیا کرتے تھے حتیٰ کہ فارس کے لوگ بھی کرتے تھے تو جو کچھ خدانہ تھا وہ خدانہ اور سارا کچھ اٹھا کر کے زمزم کے کوئے کو پاٹ دیا زمزم کیوں کو پاٹ کر کے چلے گئے اب خزاہ جب اس شہر کے اس گھر کے جب والی بنے ہیں تو خزاہ یہ کوئی اچھے متولی ثابت نہیں ہوئے انہی کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے اندر شرک فیلہ اس سے پہلے مکہ مکرمہ کے اندر شرک نہیں تھا کمزوریہ تھی بدعات تھی لیکن شرک نہیں تھا اور یہ سہرہ ان کے ایک بڑے عمر بن عامر بن نوحی الخزائی کے نام آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری شریف میں ہے کہ ہم نے عمر بن عامر کو جہنم کے اندر دیکھا کہ اپنی یہ تڑیہ غزیت نہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سب سے پہلے دین ابراہیمی کو بدل آتا یہ خدعہ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے غوالی بنے رہے تقریباً پانچ سو سال یا اس کے اور کچھ دنوں تک بلکہ بعض لوگ تین ہزار تین سو سال کہتے ہیں تین سو سال کہتے ہیں یہ کوئی اچھے متولی نہیں تھے ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ساتویں پشت کے یعنی قصی جو ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلیب ابن حاشم ابن عبد مناف ابن قصی یعنی پانچویں سمجھئے کہ اس لیے کہ آپ کو چھوڑے آپ پانچویں بنتے ہیں انہوں نے اس کو محسوس کیا کہ اس کے حق دارداد کون ہیں؟ ہم ہیں لہذا بنو قزعہ اور دوسرے سے مل کر کے اس گھر کو ان سے چھینا اور ان گھر کی بڑی لمبی لڑائی ہوئی مسترد تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور جب ہن گھر ان کے قبضے بھی آ گیا تو یہاں پر انہوں نے اس گھر کی ذمہ داری سمحالی قصی نے دارون ندوہ انہوں نے قائم کیا تھا دارون ندوہ کہاں تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میرا جہاں تک اندازہ ہے آپ لوگ حتیم کے پاس کھڑے ہوں حتیم جانتے ہیں نا؟ حتیم کو اپنے پیچھے کریں تو سامنے آپ کو کیا دکھتا ہے؟ مئذنہ کے طرح یہ مقام تھا دارون ندوہ کا دارون ندوہ وہیں پر قائم کیا جہاں پر فیصلے ہوتے تھے گویا ان کی پارلیمنٹ تھی حاجیوں کے کھلانے کا پلانے کا لے آنے کا لے جانے کا سرائی انتظام کیا قصی کے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تین بیٹے یا چار بیٹے بڑے مشہور ہوئے ہیں عبد الدار عبدے مناف اور عبد شمس اور عبد جس میں عبد الدار سب سے بڑے تھے قصی نے اپنے بعد اس گھر کی ذمہ داری ان کے سپرد کی اور عبد مناف اور سارے لوگوں نے قبول کر لیا لیکن جب عبد الدار کا انتقال ہو گیا تو عبد مناف کی اولاد اور عبد الدار کی اولاد میں آپت میں اختلاف ہوا کہ یہ حق تمہارا نہیں بلکہ اس میں ہمارا بھی حق ہے اور بہت بڑی لڑائی کا خطرہ ہوا یہاں تک کی دونوں جماعت نے عبد الدار اور ان کے مالنے والوں نے ایک سہن بھر کر کے کھول لائے اور اس میں ہاتھ رکھ کر کے عہد کیا کہ ہم اپنا حق لیں گے کہ مرے یا جیئیں اور عبد مناف ایک سہن بھر کر کے خشبو لائے اس میں اپنا ہاتھ دوبوہ کر کے سب لوگوں نے عہد کیا کہ ہم مرے یا جیئیں اپنا حق ضرور لیں گے اسی لئے یہ لوگ مطیبین کہلا اور یہ لوگ احلاف کہلا ہے لیکن اب آخر میں آ کر کے فیصلہ ہو گیا کہ جہاں تک جھنڈے کا معاملہ ہے دارالندوہ کا معاملہ ہے یہ عبد الدار کے ہاتھ میں جائے گا اور جہاں تک شقایہ اور رفادہ کا معاملہ ہے یہ کس کے ہاتھ میں آئے گا عبد مناف کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے اس کے بعد یہ حق حاشم کو ملا حاشم کے بعد یہ حق مطلب کو ملا اور مطلب کے بعد یہ حق کس کو ملا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو یہ حق کس کو ملا ہے عبد المطلب کو عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے ان کے ذریعے بہت کام لیا ہے اور انہی کے کام کو بیان کر کے میں اپنی بات کا آج خاتمہ کرتا ہوں پہلا ان کا کام یہ ہے کہ وہ سنتے آ رہے تھے کہ زمزم کا کونہ تھا لیکن کونے کی آثار مٹ گئے تھے کیوں اس لیے کہ بنو جروحم نے جب کونے کو پاچ دیا تھا اور سیلاب آدھا پانی آیا تو پورا آثار مٹ گیا کہ وہ کہاں لیکن تین دن لگاتار انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی خدائی کرو کہیں سی دن اس کا نام مدنونہ آیا کسی دن اس کا نام طیبہ آیا اور کسی دن اس کا نام زمزم آیا پھر تیسرے دن پوچھا کہ وہ زمزم کہاں ہے تو خواب ہی میں آیا کہ جہاں پر چوٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا ہے اور جہاں پر کالا کوہ آ کر کے اپنی چونچ مارے گا وہی زمزم کی جگہ ہے چنانکہ صبح اٹھے اور جا کر کے دیکھنے لگے تو دیکھا کہ وہیں صحیح چوٹیوں نے اپنا ڈیرہ ڈالا ہے تھوڑی دیر میں ایک کون آتا ہے جو چوٹیوں کے گھر کے اوپر ایسے ٹھوک ہر مارا چونچ مارا تو سمجھ گئے کہ دم دم کا کون یہی پھر لہذا اب اس کی خدائی شروع کر دی تو دوسرے قریش کے لوگوں نے جب دیکھا کہ ارے اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ اب کون اس کے ہم نام سے نکر لہا ہے لہذا وہ کہنے لگے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے آپ اکیلے نہیں ہوتا اس لیے کہ ہم بھی تو بلو اسماعیل کی اولاد سے ہیں تم اکیلے تھوڑی ہو تو یہ فضیلت تمہیں کم ملے نتیجہ یہ ہے کہ قریب تھا کہ پورے خاندان کے لوگ آپس میں لڑ پڑتے لیکن کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن سرط کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے کہ اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا تھا حاری حالانکہ ان کے دس بیٹے تھے نا ایک بیٹا تھا کون حاری اور ان کے بیٹوں میں ان کے دس دفاع کرنے والا کوئی نہیں تھا اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ اگر میرے دس بیٹے ہو گئے تو اس میں سے ایک کو میں زباہ کر دوں گا لیکن جہاں تک زباہ کا معاملہ ہے یہ صحیح ہے کہ زباہ کرنے کی نظر مانی لیکن کس موقع پر مانی تھی یہ بات ثابت نہیں ہے تو آپس میں یہ معاملہ تیہ ہوا کہ وہ کاہنہ جو حجاز میں رہتی ہے مدینہ میں اس کے پاس جاؤ وہ جو فیصلہ کرے گی وہ ہم لوگ مان لیں گے نہیں حجاز نہیں بلکہ وہاں رہتی تھی کہہ شام کے علاقے میں چنانچہ اس کی طرف جانے کے لیے تیار ہوئے ویو گروب بھی تھا اور یہ گروب بھی تھا راستے میں عبد المطلب جو پانی لے کر کے جا رہے تھا اور ان کے ساتھ ہی وہ پانی ختم ہو گیا پانی ختم ہو گیا حضرت علی کو بیان ہے اور صحیح سنت سے حسن سنت سے امر ہوئی ہے پانی ختم ہو گیا تو ان لوگوں نے اپنے دوسرے ساتھیوں سے پانی ماغت کہا جیسے تمہیں پانی کی پریشانی ہمیں پریشانی ہے ہم پانی دے دیں گے تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا لہذا تم اپنے ذمہ دار ہو اپنے ذمہ دار ہے اس لئے دشمنی تھی دونوں کی اختلاف تھا حضرت عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے کہا کہ اب تو موت سامنے ہے ایسا کرو کہ سارے لوگ اپنے لئے گھڑا کھو دو اپنے لئے گھڑا کھو دو ایک آدمی جم مر جائے تو دوسرا اس کو دفن کر دے آخر میں ایک آدمی بچے گا اوپر رہے گا چیل کوئے اسے کھا جائیں گے لیکن ایسا سارے لوگ چیل کوئے کھائیں گے تو اچھی چیز نہیں ہے نا لہذا سارے لوگ کھوڑنے لگے اس کے بعد عبد المطلیبی نے کہا کہا کہ یہ تو بے اوقوفی کی بات ہے ہمیں آگے پڑھنا چاہیے کوشش کرنا چاہیے ابھی جا ہمارے اندر کھوڑنے کی طاقت ہے تو آگے پڑھنے کی بھی طاقت ہے لہذا ویسے جہاں اٹھتے ہیں اور اپنی اوٹنی کو اٹھایا تو اوٹنی جہاں بیٹھی تو وہاں پانی کے چشمہ اول پڑا تو عبد المطلیب نے پانی پیا اور ان کے ساتھیوں نے دیکھا کہا کہ جو رب تمہیں یہاں پانی دے سکتا ہے تو وہ رب تمہیں وہاں پانی کیوں نہیں دے سکتا زمدرم کے کونے کا لہذا جاؤ تم اس کی خدائی کرو تمہیں اس کے زیادہ حق دار تو تو واپس آ کر کے کونے کی خدائی کیا اس کے اندر جو گندگی تھی اسے نکالا یہ واقعہ عبد المطلیب کے دمانے میں پیش آیا ہے جس سے ان کی شان کہنا مزید اضافہ